کی ایسے پرشوان ہو چکے ہیں تو آپ بلکل اکیلے نہیں ہیں ہم بھی اس ز کرنے کے لئے کافی ساری سرچز کرنے کے بعد کافی ساری مل چکے ہیں اس کو یوز کر کے میں نے ایزیلی اس پروبلم کو سال کر لیا ہے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے سٹیپس جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایزیلی اس انڈیکس پروبلم کو ایزیلی سال کر سکتے ہیں کرنٹلی ناٹ انڈیکس ڈسکرور کرنٹلی ناٹ انڈیکس یہ ایسا ایرر ہے جو آپ کے تقریباً نائنٹی پرسن لوگوں کو یہ لازمی شو ہوتا ہے مجھے بھی شو ہوا تھا لیکن میں نے اس کو ایزیلی فکس کر لیا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میرے بھی پہلی یہاں پر پیجز آئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہواسطہ تھا وہ ختم ہوگی اب یہ زیرو پیجز ہوگی من کے میرا جو پروبلم تھا وہ ایزیلی سال ہو چکا ہے اگر ہم چلیں اس ہے پروبلم کے بارے میں سرچنز کرنے کے لیے کیے پروبلم آتا کیوں ہے تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوگل نے آپ کے جو پیجز کو اس کو ڈسکورڈ دو کر لیا ہے لیکن پسی پروبلم کے بیدے سے اس کو انڈیکس نہیں کروارا مینکہ وہ انڈیکس کرنے سے پہلے وہ چکر رنجاتا ہے کہ آپ کے جو پیجز ہیں جو آپ کا کونٹینٹ ہے وہ آپ کا کوالٹی کونٹینٹ ہے کیا وہ ریلیمنٹ ہے آپ کے ویب سیٹ کے ساتھ اگر وہ ریلیمنٹ نہیں ہے اور وہ کوالٹی کونٹینٹ نہیں ہے تو کبھی اس کو اینڈیکس نہیں کرے گا تو پھر آپ کے سامنے وہ ایک ایسا آرہرر چھوڑ دے گا اس کا نام ہے discover currently not index اب اس آرہر سے کیسے جان چھوٹ گئے جائے اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے steps لائے ہوں ان سے 10 steps ایسے ہیں جن کو follow کر کے آپ ایسی لیس آرر کو solve کر سکتے ہیں اس step کو سب کو follow کیا ہے میں نے تب ہی میرا یہ آرہر ہے وہ ایسی لیسا سکتے ہیں اگر آپ ان step کے بارے بزر جائے تو آنے والے تمام ایرر جو ہے وہ بھی ان کے سارے لنکس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ایزیلی سال ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ جائے سکتے ہیں کرول کرنٹلین نارڈ انڈیکس اس کے اوپر میں پرابر ایک ویڈیو بنائے چکا ہوں دیکھ سکتے ہیں میرا بھی ایک ایرر آئیتی اس پر تو میرے اس پر ایزیلی سال ہو چکے ہیں تو آئی بٹک میں آپ کو ویڈیو مل چکے گی آپ جا کر دیکھیں اس کو کیسے سال کرنا ہے وہ بھی آپ کو ایزیلی سال ہو جائے گا ان تمام ایرر کے اوپر میں ویڈیو بنائے چکا ہوں وہ بھی آپ جا کر میری ویب سیٹ میں جائیں سوری میری یوٹیوب چینل پر جا کر پلی لسٹ میں جا کر بلاغر بھی جائیں بلاغر میں تمام ایرر کے میں تمام سلوشن بدا چکا ہوں آپ ایزیلی جا کر رواج کھا سکتے ہیں آج کا جو ایرر ہے اس کے اوپر چلتے ہیں سب سے پہلے یہ سٹیپ ہے عامüyor اس کو نام ہے چیک فال ٹیک نیکل ایرر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کا چک کرنا پڑے گا تو ٹیکنیکل ایرر ہے یا کو اپنا کوئی فالٹ آیا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کی ویب سیٹ میں جانے پڑے گا ویب سیٹ میں جانے کے لیے آپ کو سیٹنگ پڑے آپ جائیں تو آئی پڑک میں جا کر دے سکتے ہیں لیکن دکھنے پڑک پڑک میں یہ ایک ایسی فائل ہوتی ہے جو آپ کی جو ویب سیٹ میں تمام کس تمام جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے تمام جو سرچز ہوتے ہیں کٹیگریز ہوتے ہیں اس کے اوپر لنکس کرتے ہیں اب اگر آپ کے روبوٹ آٹی ایسٹی فائل ہی اچھی نہیں ہوگی اگر آپ نے پرابر طریقے سے اس کو سمیٹ ہی نہیں کیا ہوا تو آپ کا جو ہر جو آجائے گا جو آجائے گا اب اس میں لنک ہوتا ہے اس لئے آپ نے پہلے چکہ لینا ہے کہ آپ کا روبوٹ آٹی ایسٹی فائل جو ہے یہ پیورلی پرفیکٹ طریقے سے سمیٹ ہوئی یا گنی ہوئی اس کو ڈال کرنے کا اس کو سمیٹ کرنے کا طریقہ میں آئی پٹک میں ویڈیو دوبتہ دوں گا آپ جائیں ویڈیو کو دیکھیں اور ایزی لی طریقے سے اس کو سمیٹ کریں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ کا نام ہے ریویویور پیج کونٹین آپ کو سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر پیج کا کونٹینٹ ہے اسی کو آپ نے نہیں پڑھا ہوا اگر آپ نے اسی کو پڑھے بغیر ہی سمیٹ کر دیا جیسے کہ میرا یہ میرا جی جیسا کہ یہ میرا ایک آٹی کل ہے اس کو میں اگر کو اوپن کرتا ہو اگر میں اس کو ریویو ہی نہیں کرتا میرے کہ اگر میں اس کو ایک کھر کپی پیسٹ کر کے سمیٹ کر دیتا ہوں تو میرا یہ ایرر ہے وہ ایزی لیس آ جائے گا اب اس ایرر کو دیکھنے کے لیے آپ کرنا پڑے گا آپ انہیں کونٹینٹ کو دیکھنا پڑے گا پورا کیا آپ نے کوئی کونٹینٹ تو ہی یوز کیا کیا آپ کا جو کونٹینٹ ہے وہ relevant ہیں یا آپ کا کونٹینٹ جو unique اور valuable ہے کی نہیں ہے اس تمام چیزوں کو نظر انداز کرنے کے بغیر آپ کبھی بھی اس ویڈیو کو نہیں آپ کبھی بھی آرٹیکل کو نہیں لکھ سکتے آپ کو ان تمام چیزوں کو رکھنا پڑے گا ذن میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آرٹیکل کو پوری طریقے سے پڑھنا پڑے گا پھر آپ نے اس کو indexing کے لئے submit کرنا پڑے گا تو آپ کا جو error ہے وہ کبھی بیش ہو نہیں ہوگا اب ہم جلتے ہیں اپنے third step کی طرف اس کا نام ہے improve website architecture اگر آپ کی website کی architecture جو ہوتی ہے وہ ہی improvement نہیں ہے مہنگے آپ نے اپنے tags categories subcategories جو internal linkings ہیں وہ ہی آپ نے proper طریقے سے نہیں کی ہوئی تو آپ کو جو error ہے کبھی solve ہی ہوگا کوئی بھی error جو ہوتا ہے اس کے لئے ایک proper طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی website کی جو proper interlinking کی جائے interlinking کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی website میں کوئی ایسا post ہے ایسا article ہے جو already google میں index کر رہا ہے اور آپ نے اس پر اپنے ان تمام articles کا interlinking کرنا ہوتا تاکہ جو بھی google کے boards آئیں وہ آپ کے اس article کا پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ساتھ جو آپ نے interlinking کی ہوگی ان article کو بھی ذریعہ طریقے سے index کر سکے اس لئے آپ کو interlinking کے لئے ایک proper میں ویڈیو منا چکا ہوں اس کا یہ پٹر میں ویڈیو آپ کو مل جائے گا لنک آپ جا کر دیکھیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو ایسیلی یہ solve problem جو ہے وہ ایسیلی solve ہو جائے گا اگر ہم چلتے ہیں اپنے fourth step کی طرف optimize metatax اب میں metatax کہتے ہیں اس کے اوپر میں پراپر ایک ویڈیو منا چکا ہوں ہر ایک step کے پر میں پراپر ایک ویڈیو منا چکا ہوں لیکن metatax ایک پراپر ایک اپنا الگ جگہ لیتی ہے اس کے پر ایک میں پورے تیس منٹ کی ویڈیو منا چاہتا ہوں منا سکتا ہوں لیکن آپ اس وجہ سے کافی بہت ہو چکے ہوں گے لیکن میں آپ کو پتا چکا ہوں metatax کے اوپر ایک ایک ایسیس ڈیو میں سکرپٹ ہے جو آپ نے لازمی اپنی ویب سیٹ میں پوٹ کی نہیں ہوگی ہے اگر آپ نے metatax اپنی youtube یا اپنی sorry website میں نہیں پوٹ کی ہوئی تو آپ کا کبھی ویب سیٹ میں کوئی بھی article index نہیں ہوگا اور اپنی ویب سیٹ ہی ہے وہ google میں سے ہوئی نہیں ہوگی میں ان کے اپنا اپنی ویب سیٹ کا نام اگر positive tag لکھا ہے میں نے دیستے اپنا positive tag لکھا ہے اگر میں اس کو google میں سرچ کروں گا اگر میں نے metatax نہیں پوٹ کی ہوئی تو کبھی بھی میری ویب سیٹ جوا ہو google میں سرچ نہیں ہوگی تو اس لیے metatax بہت ضروری ہوتے ہیں اپنی google میں index کروانے کے لیے ان ایرر سے بچنے کے لیے ان تمام ایرر سے بچنے کے لیے مائی ڈریکس کا ویب سیٹ میں ہونا لازمی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے فرشت طیب کے لیے جس کا نام ہے چیک فور منوال ایکشن اب منوال ایکشن کیا ہوتے ہیں مانوال ایکشن کیا ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں راپر طریقہ سے google site console میں آئیں جانے کے بعد جو آپ دیکھیں آپ کون اگر ارر آ رہا ہے alternative page with proper chronicle tag تو پڑیز کا ریبیا کریں منوال طریقہ سے آپ ان تمام پیجز کو دیکھیں آپ نے پیجز میں کیا گلتیں ظاہر ہیں کن گلتیوں کے وجہ سے میرا یہ آرش ہو رہا ہے آپ ان تمام چیزوں کو پراپر طریقے مینویل طریقے سے چیک کریں تو آپ کا آرش جو وہ ازیلی سال ہو جائے گا اگر آپ پھر آپ کو اپنی ویب سیٹ کو چیک کرتے ہیں تو آپ کے لیے ویلن کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن آپ ڈیلی بیسیز میں اپنی ویب سیٹ کو نہیں چیک کرتے ایک بار پوست کر کے اس کے بعد مہنے کے بعد آپ ویب سیٹ کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کے بیسیز میں ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایرر آتا رہے گا اس لئے میں کہتا ہر ایک ایرر کا اپس میں لنک ہوتا ہے ہر ایک ایرر کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کو لازمی اپنے ویب سیٹ کو مینویل طریقے سے روز بار روز چاہ کرنا پڑے گا اگر آپ چلتے ہیں اپنے لیکس ٹیپ کے لیے نیکس ٹیپ میں ماکبت ہوں گا آپ نے سائیڈ میپ جنریٹ کرنا پڑتا ہے اپ سائیڈ میپ کے پر بھی پرامپری ویڈیو heat جنریٹ کرنا پڑے گا اگر آپrada سائیڈ میپ ہی سمیٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کا ایرر کبھی بھی سالم نہیں ہوگا اس کے اپر بھی پرامپری ویڈیو اکھا ہوں اس کا لنک میں آپ کوilde سکنٹ وکس میں دے جنگا آپ جا کر ویڈیو دیکھیں اس کا پر پرامپری ویڈیو چاہیے ہوتا ہے اس لئے میں دوبار اس کے بارے میں نہیں آپ کو بتاؤں گا آپ جاگر ویڈیو کو دیکھیں آپ کو ازیلی سمجھ چل جائے گی کہ سیڈ مائپ ہوتی کیا چیز ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جس کا نام ہے فیچین رینڈر اور فیچین رینڈر کیا چیز ہوتی ہے فیچ کا مطلب ہوتا ہے ایک یو آرل ہوتا ہے آپ کا یو آرل جیسے میں ایک یو آرل پوٹ کرتا ہوں جیسے کی یہ بلا ہے کہ یو آرل میں نے آپی ریسنٹ نیک پوسٹ کی اس کا یو آرل میں یہ گوگل ساتھ کنسل میں آ کر یہاں پہ پیسٹ کرنا اب میرا ایڈر جو ہے اس کو سال کرنے کے لازمی کرنے پڑے گا جو یہ آپ پوست کرتے ہیں اس کو لازمی یو آرل میں پیسٹ کر کے اس کو لائف چیک لازمی کر دیا کریں اب جب لائف چیک کریں گے لائف چیک کرنے کے بعد آپ کو ریکویسٹ انڈیکسن کے اپشن میں کلک رہیں گے اس کے بعد یہ آپ گوگل بوٹس جو گا آپ کی ویب سیٹ کو ریویو کرے گا اور آپ کی ویب سیٹ میں جو کنٹینٹ ہوگا اس کے آرٹیکل کو ریویو کرنے کے بعد اس کو چک کرے گا آپ نے اس کو ریلیمنٹ اور اس کا یونیک آرٹیکل ہے لکھا ہوا کے نہیں لکھا ہوا اس کے بعد آپ کے آرٹیکل کو ایزیلی انٹریکل سے انڈیکس کروالے گا اب وہ کرول تو کر لیتا ہے ایزیلی انڈیکس کروالے یہ ہاں سٹیپ جو آپ کے لیے ایب سیٹ کو ایزیلی طریقے سے کرول کرنے کے لیے اور انڈیکس کرنے کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس لئے آپ نے یہ سٹیپ لازمی کر لینا ہے جو ہی آپ یوریل پٹ کریں گے لائف لائف ٹیسٹ کے بعد آپ نے انڈیکس یوریل لازمی کر لینا ہے یہ سٹیپ آپ لازمی کریں گے تب بھی آپ کا جو ہے ویب سیٹ ایزی طریقے سے انڈیکس کروا جائے گی اور پارٹیکل بھی ایزی طریقے سے انڈیکس ہو جائیں گے اب ہم جلتے ہیں اپنے ایڈ سٹیپ کی طرف جس کا نام ہے انکریس بیک لینکس بیک لینکس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایمپارٹن چیز ہے آج کل اپنی ویب سیٹ میں ٹرافک لانا بہت ہی مشکل کام ہے اس لئے بیک لینکس جو ہے یہ کافی فائدہ مند ہوتے ہیں ہمیں فوکس کرتے ہیں ہماری جو کوالٹی کونٹینٹ یا ہائی پیجز کے ساتھ ہائی پیجز ہیں ہمارے کوالٹی کونٹینٹ ہی نہیں ہیں میرے کہ ہمارے پیجز کو ایک انڈیکسنگ کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے پیک لینکس کا اگر آپ نے بیک لینکس اپنی پوست کی پیجز کی بنائے ہوئے تو اگر نہیں بنائے ہوئے تو جائیں میری ویڈیو کو دیکھیں باکس میں دیکھیں اور پرابر تک سے میں نے بتایا کہ ایسے آپ نے ویب سیٹ میں اپنی بیک لینکس بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے لیکن اپنے ایک بات کو دہان رکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آئیڈ کرنا ہے سپیم لوگ والٹی پریکٹس کو اپنے لوگ والٹی کوٹیکس کو ان دونوں چیزوں کو آپس میں کبھی بھی آپ نے کمپیر نہیں کرنا ان دونوں کو کافی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو اب ہم چلتے ہیں اپنے لگ سٹیپ کی طرف یہ بہت ہی ایمپارٹن اور بہت ہی بہت ہی ایمپارٹن سٹیپ ہے بی پیش اگر آپ کے اندر سبر ہی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کا پیج کبھی بھی آپ ویب سیٹ نہیں انڈیکس کرا پائیں گے گوگل سائٹ کنسول میں اور کبھی بھی آپ ویب سیٹ کے نہیں چلا پائیں گے یہی بات ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کالا ہم نے ویب سیٹ نہیں ہے اور آج ہماری پیجز انڈیکس ہو جائیں اور پرسو مارا گوگل ایڈسن کا پروبلم نہیں جائے ہمارے اندر پیشنٹ نہیں ہے اگر آپ کے اندر پیشنٹ نہیں ہوگا کبھی بھی آپ ایک ویب سیٹ کی ایک بلوگنگ کی کیریئر میں کبھی بھی آپ کمیاب نہیں سبائیں گے تو اس لئے آپ کو اپنے اندر پیشنٹ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے پیشنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام ایسیو بیسٹ پریکٹس کو اپنے فالو کرنا ہے فالو کرنے کے بعد آپ نے ایزیلی طریقے سے سال کر پائیں گے تو یہ تھی آج کی اپنی قائد کیسے آپ نے دسکوری کلانڈی ایڈاڑ ڈیشیز کو سال کرنا ہے چکنگ کرنے کے لیے بائی چکنگ فار ٹیکنیکل ایرز یقین میبا ہے آپ ایرز кто شقہcare گی کا چون ہے آپ ف versch вариант째על ہے پیشنٹ ٱھیک نے گیا tutaj 03 elephant اسی طرح و خراب ٹیک ٹیک جی تiltonی پیشنٹ ٹیک harc دون بات کسی ڈیشکو Furyроде متعلقی ا nossas ڈیشترrat پیشنٹ ٹیک رے بات کل نیستر Jackassa چی核 امیز ژیس Prize Wesleyan asonic describing humano 万ین